میں شہید راہِ حق ہوں سبر میرا نام ہے میں شہید راہِ حق ہوں شہید راہِ حق ہوں ہمیں ہمیں کہ بہت بڑا بہت بڑا ضرم ہوا بہت بڑی صفاقیت ہے بہت بڑی درندگی ہے جو انجام پائی اور جس کے نتیجے میں ہمارے عزیز ساتھی درادر حسن طرابی جو چند دن پہلے مجھے سعید آباد میں ملے سے نواب شاہ کے مٹیانی کے دنے میں بہت بہت تھوڑے دن ہوئے وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس ملک کا سسٹم ایسی طاقتور اناثر کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے اس پاکستان کو سوائے مارا ماری کے اور کچھ نہیں دیا حسن طرابی جیسے اور اس سے پہلے دوسرے علماء کرام امام بارگاہیں اور مراکز اور مدارس اور مساجد جب میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ حق چوچتا ہے ان لوگوں کو کوئی سواب رہائے گی ایک مدت سے اس ملک کے اندر جنگل کا قانون ہے داشت گردوں فرقہ پلس داشت گردوں کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی کسی کو کسی داشت گرد کو قاتل کو ایک قاتل کو بھی تختہ دار پر نہیں لڑکا ہے ایک جنگل کی قیفیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہاں فرقہ واریت کو بھارا گیا غلیز نعرے اور غلیز فتوے اٹھائے گئے اور اس کے بعد مارہ ماری کا سلسلہ شروع کر آیا گیا جو اب تک جاری ہے اور مارہ ماری کرنے والے ان کو تحفظ آسد ہے کوئی کسی کو نہ گرفتار ہے گرفتاریوں کی بھی صرف ڈرامے رچائے جاتے ہیں نہ اخباری بیانات ہوتے ہیں کوئی آدمی گرفتار موجود نہیں ہے جیلوں میں بری ہیں رہا کر دیئے گئے ہیں اور کچھ بری کیے جا رہے ہیں ہم نے بار بار مطالبہ کیا حکمرانوں سے کن کی ذمہ داری بنتی ہے عام آدمی کو تحفظ نہیں ہے اس ملک کے اندر دھر میں بیٹے ہوئے شخص کو تحفظ نہیں ہے احساس حد میں تحفظ میں مبتلا ہے وہ حکمران وہ حکومتیں جو امر و امان نہ دے سکیں لوگوں کو ان کو حکمرانی کا حق نہیں پہنچتا ہے ہمارے پاس کیا راستہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک راستہ یہ ہے جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں سب کو دیتا رہتا ہوں کہ آئیے مل کر بھرپور طریقے سے متحد ہو کر اس ظلم کے خلاف اور اس زیادتی کے خلاف اور اس جارہیت کے خلاف آواز اٹھائیں سب کے سب مل کر سب متحد ہو کر مقصد اور مشن واضح ہے حدف بہت واضح ہے ایشوز واضح ہیں ان پر مل کر متحد ہو کر کسی شخص و فرد کے لیے نہیں یا حداف کے لیے اور نسب علین کے لیے مل کر آواز اٹھائیں دوسرا راستہ ہمارے سامنے بڑا واضح راستہ ہے ہم اس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہے بڑے انتہائی بصیرت کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں امر و امان اس ملک کے شہریوں کے اندر آرام و سکون و زندگی سکون کی زندگی فراہم کرنا ہم سب کا شریع اور اخلاقی فریضہ ہے یہ کون یہ جو مرحلہ تھا جب پوری امت مسلمہ مشکل میں مبتلا ہے فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے لبنان کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے نظریں ہٹانے کے لیے اپنے آلکاروں سے اور اپنے ایجنسوں سے یہ واقعہ کرایا گیا اور اس سے بہت سے مقاصد ایک مقصد تو یہ تھا کہ تاکہ نظریں ہٹانے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کو شیعہ سوڑی مسئلہ بن جائے یا پھرکاوارانہ اس کو رنگ دیا جائے محمت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا کیا جائے اعتراض پیدا کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کی زندگی وقت کی شہید ترابی کی اتحاد پر المسلمین کے لیے ان کا یہ پاکیزہ بھون بھی وقت ہے اتحاد پر المسلمین ہم آتھ رکھتے ہیں ان کے بھون کے ساتھ یہ جس مشن کو جس کو پوری جدوجہت کے ساتھ پوری طاقت اور طوانائی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں خطرات سے کھیل کر جائے اس کا ہے اس کو مبکرہ آئے ہیں آج اصل مسائل میں ایک پہلو کی میں نے بات کی ہے جو شیعہ اہدر کرات ادربیش ہے اور بہت سے پہلو ہے اس ملک کیا ہم آمان کی حالت کئی حوالوں سے کسی حوالے سے جنہ درست نہیں ہے آپ دیکھنے اس ملک اسی شہر کے اندر کتنی شخصیتیں نشانہ ملیں کتنے مامبارگاہ نشانہ ملیں کتنے مساجد نشانہ ملیں کسی قاتل کو گرفتار کیا گیا کسی قاتل کی شناسائی ہوئی باتیں بہت ہوئی اور سب نے بیان آتی ہے کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر پر کمالیت انتہا پسندی معلوم نہیں انتہا پسندی کا مقموم کیا ہے جیسے داشت کردی کا مقموم آئے تک پھلیکہ نہیں بتا سکا اسی طرح کارستان کے رہنمالے ہمیں انتہا پسندی کا مقموم نہیں بتا سکے انتہا پسندی اور اس کا مقموم آئے کہ خاتمے کے لئے ہم برپون کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی کوشش اس ملک کے اندر اس کے لئے نہیں ہوئی دینی جماعتوں کے رہنما سیاسی جماعتوں کے رہنما بڑے بڑے معزز شہری اور قیمتی جانے اس ملک کے اندر گئیں لیکن کسی کو انسان نہیں ملا کسی کے مجرموں کو قاتلوں کو قیفر کردار تک نہیں پوچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس شہید کے خون سے ظاہر محبت ہے عقیدت ہے ظاہر محبت و عقیدت ایک بات ہے خراج تحسین پیش کرنا ان کی خدمات کو ان کی جدوجات کو یہ دوسری بات ہے اور ان کی زندگی سے ان کی جدوجات سے سبق حاصل کرنا ان کے کردار ان کے مشر کو زندہ لکھنے کے لئے اپنے آپ عاد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہم میں موجود نہیں ہیں ان کو اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں ظاہر محبت کرتے ہیں ظاہر عقیدت کرتے ہیں لیکن ہم ان سے عاد کرتے ہیں کہ جس مشن کو جس جس چرام کو انہوں نے روشن کیا ہے جس راستے کو انہوں نے ہمارے روشن کیا ہے ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے اور ان مقاسد اور احناف کے حصول کے لئے جد و جا ہم جاری رکھیں گے چلتے راستے پیش کرتے ہیں